صحابہ کہنے لگے امیان سانو تے بڑا دسنائے کہ یہ دعا بسم اللہ اللہ دی لا یغر مازمی ہی شیئن فی الارض والا فی السمائی وہو السمیع العلیم ان جیڑا بندہ یہ دعا پڑھتا ہے ان کوئی چیزو دا نقصان نہیں کر سکتی میاں تے نو تفال جو ہو گیا ہے صحابی رسول ارز کر دینے بول دینے کہ ان دن امام میں جھوٹ بولے آئے میں اپنے بابے کلوں اپنے باپ کلوں سنیا نہ میرے باپ نے جھوٹ بولے آئے نہ خضرت رسول اللہ نے جھوٹ بولے آئے گال سچی ہے جس دن میرے تفال اجدہ اٹیک ہویا میں دعا پڑھنا ہی بھول گیا اللہ اکبر کبیرہ جس دن اٹیک ہویا میں اس دن دعا نہیں پڑھی منوچنگی طرح یاد ہے صحابہ تو تے یقین ہو گیا سی کہ جس دن پڑھی یہ دعا موت بھی تیک نقصان ہے نا تے اس دن ملک الموت بھی نہیں آن لگا آسمان تو جس دن دعا پڑھی ہوئی تے جس دن اللہ نے جڑا دن لکھے آئے تے اوپ پلا نینگے اللہ سبحانہ و تعالی بندے دا ٹائم آیا پول جائے گی نہیں پڑھ سکے گا اللہ اکبر اللہ اللہ المختصر فی تاریخ الملوکی والعمم عربیدی کتاب بہت بڑی کتاب نا اللہ اکبر کبیرہ تاریخ تلیخی جانوالی اے دن اندر حجاج بن یوسف محمد بن حج محمد بن قاسم دا چچا حجاج بن یوسف بنو امیادہ اے بہت بڑا گورنر تے حکومت دی باگ دور چھنبالنے والا حجاج بن یوسف اللہ اکبر اللہ اللہ اس وقت دی اندر میرے نبی جیسے ہاپی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ موجود لنا حجاج بن یوسف حضرت انس نو اکھتائے حضرت انس چوکہ چراہیں دی اندر ادھے ادھے خلاف گفتگو کر دینے ادھے خلاف بول دینے بقت دے گورنر دے خلاف گل کر دینے حجاج نے پلوایا کہندہ کہ انس نو پلواو میرے دربار اندر حضرت انس نو حجاج دے دربار اندر بولایا جاندہے حجاج دے دربار اندر حضرت انس آ جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ حجاج کہنے لگے آنس میری اتنی مخالفت کیوں کرنا ہے حضرت انس فرماندے نے اسی حضور علیہ السلام دی زبانوں سنے آئیں اللہ دے نبی نے فرمایا کہ بہترین جہاد حکمران وقت دے اگے حق کلمہ کہنا بہترین جہاد میں کر رہے ہیں تو گندہ ہو کمران میں تیرے مقابلے دے اندر کہنا لوگو اے بندہ گندہ برا ہے تیرے بڑے گناہ دی وجہ کر کہ تُو ظالم ہے صفاق ظالم ہے تُو تُو اللہ دی زمین تے عدل نہیں کردہ اللہ دے ولیاں نو ظلیل کرنا ہے تے جڑے اللہ دے باغی تے درشمن نے انہاں نو تُو مسنا دا تے مشیران دے اتنال بٹھانا ہے تیرے اندر بڑے گناہ موجود میں تیری مخالفت کردہ ہی رہاں گا اللہ اکبر اب کے لوگوں نے سوچا مولویوں کو اسمبلیوں سے باہر کر دو اسمبلی سے مولویوں کو باہر کرو ان کو اسمبلیوں سے باہر کرو تاکہ سارے کام ہم چپکے سے کر سکیں خاص قسم کے مولویوں کو کہا کہ ہم آپ کو جتوا دیں گے آپ کی تو سیٹیں پکی آئیں میدان میں وہ پہلے کفر کفر کرنے والے بعد میں جی ہم تو پھر وہ دین کا کام ہو گیا وہ جمہوریت پہلے کفر تھی بعد میں دین ہو گیا پہلے جمہوریت کفر آئیں جی آپ میدان میں ہیں آپ چھے وزارتیں پکی بلکہ وزیر آزم ہی آپ کا پکا دو لاکھ تو زائد ووٹ نہیں مل سکے دو بندے لیلندے نہیں آ رہے نہیں اللہ حکم مولویوں جو علماء اسمبلیوں میں بیٹھے اللہ آپ کہتے ہیں جی کوئی کچھ کر کیوں نہیں رہے وہ بھائی کیا کریں وہ بیٹھتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا بل لاتا معاملہ آتا تو وہ حرکت میں آتے ہیں وہ میڈیا آپ کو دکھاتا ہی نہیں کہ علماء کا کیا کردار ہے آپ خود تاریخ کا مطالعہ کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کونسا مولوی درست ہے کونسا غلط ہے جو نبی کے پروانے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہو جو بیٹھ کے قرآن کی تعلیم دینے والے حدیث نبویہ پڑھانے والے وہ آپ سوچتے ہیں کہ وہ بندے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہاں لے پالک تو کر سکتے ہیں لے پالک تو کر سکتے ہیں میرا بندہ ہے میری گال نہیں سنے گا میں جنہوں پیسہ دے رہے ہیں کھان تین آر چیز دے رہے ہو تو میری بات سنے گا اللہ ہو اکبر اللہ گلہ میں ارز کر رہے ہیں حضرت انہس فرمان دینے آل جڑا بہترین جہاد میں کر رہے ہیں جاپر سلطان کے سامنے آن کلمہ حق بلند کر رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں کہ حجاج تو بندہ چنگا نہیں ہے نا حجاج کے اندہ تینوں پتا تو گبر نہ رہو اس کے اندر کھڑا تو میرے سامنے کھڑا دیکھ کے خوجی بات کر رہے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ اللہ حضرت انہس مسکرائے سبحان اللہ حضرت انہس مسکران دینے مسکران کر کے گھن لگے حجاج کے اندہ انہس میری تلوار ہمیشہ خون دی پیاسی رہیے آج تک میری تلوار خون کرنے تو باز نہیں آئی تے سامنے والا نہیں بیک دی او دا مرتبہ نہیں بیک دی او دا مقام نہیں بیک دی بس منٹا دیندر سرطن تو جدا ہو جاندائے حضرت انہس پھر مسکران دینے کہن لگے حجاج تو جو مرضی کر لے انہس دبال بیکا نہیں کر سکتا سڑا وال بینگا نہیں کر سکتا حجاج تو کڑی گال کرتا تھا اللہ ہو اکبر اے مشیر اکثر مروان دینے مشورہ دینے لے اکثر ہی مروان دینے اللہ ہو اکبر کہن لگے حجاج بیک نانس کیسی بات کر دیا ہے جلدی کر تلوار باہر نکال کر دن اڑا دے حجاج نے تلوار باہر نکالی ہے جلدی نہ لگے ہو کر کے وار کر لگے آئے کہ جتنی تیزی اور سپیڈ نہ لوندائے اتنی تیزی نہ جا کے پچھے دیوار اندر وجدائے اے میں ٹوپی شو پیٹی کی جاندی ہے نا اللہ ہو اکبر تھا تھا جھٹا پر آجاندہ ہے اللہ تے کم بھی جا رہے ہیں تے کھان دے اندر خوف تاری ہے نا الوحشت تاری خوف تاری ہے نا اللہ ہو اکبر لوگ گگے ہوئے پچھے آنکھے کی بڑیاں تینوں تینوں کی ہویا تک دے تیری تلوار ایسا نہیں ہویا کہ باخر نیام چو آئی ہوئے تے خون نہ پیتا ہوئے ایک ہی گل بن گئی ہے اندر پچھے ہو جو نہ پچھو اللہ رعی تو علا عات کی اسدینی عظیمتینی فاتحانی افواہما کہندہ میں بیکھے آنکھے موڈیاں تے دو وڈے وڈے شیر بیٹھی ہوئے تے جے میں اگے نا اندہ تے بس منو کھائی چاہی میں بیکھے آنکھے موڈیاں تے دو اسدینی عظیمتینی بہت وڈے وڈے دو شیر بیٹھے نے فاتحانی افواہما انہ نے مو کھولے ہوئے تے جنہ پچھے ناڑ دا تے منو کھائی چاہی کھائی گئے سن بس اللہ ہو اکبر منتا لے اندازل در آگیا حکمرانہ دے دو ہی تے طریقے اندہ نہیں پہلے جرکاؤ چنگی طرح جرکاؤ تے جدوں عوام بپر جاوے پھر جرک جاوے ایتے باتیں اور کی تو انہوں تُس ہی عوام نہیں نا بڑھ دیا اسی تُس ہی عوام سا انہوں تو انہوں بڑھنا نہیں ہوں گا اس کر کے جرکان دے نے تے جے تھوڑا جے عوام پیر مارے تے پھر جرک جان دے نے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ حضرت انس نو منتاں تے سماجتاں اندازل در پجدائے انس کیڑی بات کیڑا ایسا ورد کیڑا ایسا وظیفہ کیڑا ایسا عمل اللہ نے تُحانو اتنیا طاقت آتا فرمایا نے حضرت انس کی اندنی لئی لئی کملیاں تو گال نہیں سمجھ سکیا اسی جناب رسول اللہ کلو سنے آئیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانو سنے آئیں حضور نے فرمایا جڑا پندہ تل تل مرتبہ کل میں صبح و شام اندر پڑ لوے کوئی زمین و آسمان دی جیدو دا نقصان نہیں کر سکتی تے آج میں پڑے ہوئے سنے میں نے یاد سی آج میں پڑے ہوئے سنے میں نے یقین مل پڑے تے پھر صحابہ دا یقین تے اللہ اللہ صحابہ دا یقین اللہ 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 ہو اکبر میں جی یقین میں پڑے ہوئے سنے میں نے پتہ سیا جیتے دو گوجہ کر نہیں سکتا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ تے نبی نے فرمایا جڑا بندہ تم تل مرتبہ کلمے پڑھ لگے زمین و آسمان دی کوئی چیز دا نقصان نہیں کر سکتی